نمسکار دوستو دوستو جہاں پر ہم پھرائیں جو ہیں وہ بھی ہمارے دیش میں الگ سے ایک اپنی بسات رکھتی ہیں وہاں کچھ سنبیدن شیلتائیں جو ہیں وہ بھی وہ بھی مرنے کا وہ سماپت ہونے کا نام ہی نہیں لیتی وہ بقاعدہ قائم ہے اور یہ سنبیدن شیلتائیں کب تک قائم رہیں گی کب تک یہ ہمیں نوستی رہیں گی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اب ایک شخص ہیں لاہور کے بڑے پرسد نواز لاہور کے نوازی ہیں حسین نکوی نام ہے اور یہ اپنی جوانی کی عمر میں اب عمر ان کی بھی پچھتر سال کے آس پاس ہے اور جوانی کی عمر میں وہ سٹوڈنٹس یونین کے پاکستان کی سٹوڈنٹس یونین کے سینٹرل عدیقش بھی پریزیڈنٹ بھی رہے اور بلوچستان میں وہ کالج اور وشو بدیالے ستر میں کالجوں اور وشو بدیالے ستر کے چاتروں کے لیے انہوں نے کئی بار آندولن کیے اور کئی بار بہت بڑے بڑے ایسے ایجیٹیشن بھی کیے جن سے پوری پوری سرکاریں مہاں کی ہل گئی ہل گئی تھی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکا تو کمال کر رہا ہے اب وہ لڑکے کو جب یہ لگا کہ عمر جو ہے وہ بڑی بڑھ چکی ہے پچھتر سال ہو چکے اور اس کے بعد اب پچھتر سال تو اس ہو گئے ویبھاجن کو اور کل عمر ان کی اب اسی سال کی ہے اب انہوں نے اس کے بعد ایمبیسی کو اپنے اپنے جو ان کا جو اپنا ویزا جاری کرنے والا جو کاریال ہے تھا اس کو بھی اپنے نوتا باز کے لوگوں کو اپنے اچھا یوک کے لوگوں کو اس بات کی درخواست دی کہ میں عمر کے اس موڑ پہ پہنچ چکا ہوں اور میرا من ہے کہ اپنے پشتانی شہر لکھنو میں ایک بار ضرور ہویا ہوں وہاں جو بچے کھچے کوئی پرانے دوست ہوں گے ان سے بھی صلح ہو جائے گی اور جو اب ان کے آگے جو سنتانے ہیں پرانے دوستوں کی یا پرانے رشتہ داروں کی پریوار سارا کا سارا لکھنو سا ہی لکھنو میں اجڑ کر پاکستان ورتمان پاکستان میں آ گئے تھے تو نکوی کی سب سے بڑی شکایت یہ تھے کہ وہ کوچے وہ گلیاں کبھی بھی ذہن سے اترتی ہی نہیں ہیں نہ ملکھنو کی گلیاں نہ ملکھنو کے محاورے نہ لکھنو کی تہذیب اور نہ ہی وہاں کا واجد علی شاہ یا کوئی بھی ذہن سے نہیں اترتے اور یہ بڑا پریشان کرتے ہیں اس لیے انہوں نے دوتا باز کو یہ گزارش کی کہ کسی بھی طرح سے ہمیں تھوڑا سا یہ کرو کہ ایک بار مجھے ان سب سے مل آنے دو تاکہ ایسا ہو کہ انتم سانس لینے سے پہلے ایک بار تو بات بنے پھر وہ بتاتے ہیں انہوں نے میڈیا کو بھی اپنے وہاں پر بتایا لکھنو میں جا کر بھی کہ لکھنو میں بہت بڑا بیعپار تھا بٹوارے میں یہ ماتر بھومی آہ چھوٹ گئی تھی اور ایک بھائی ہمارا وہیں لکھنو میں چھوٹ گیا تھا اب اس بھائی کا وہ ہے بھی یا نہیں بھی کوئی اطلاع ہمیں نہیں ملی اور اب جب سے یہ سنچار ویبستہ دوبارہ پھر سے نئے سری سے چالو ہوئی ہے تب بتا چلا ہے کہ بھائی ابھی زندہ تو ہے لیکن حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بچے اس کے سنتانی اس کے پوتے پوتیاں سب کچھ سبھی لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں بقائدہ اور سب کی یاد بھی ذہن میں تھی تو وہاں شریمان جی پہنچ گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر انہوں نے بہت ساری مدے بھی اٹھایا کہ یہ ویزہ کی جو بیوستہ ہے یہ باورٹر پری ہو یہ نوتا باسوں کے چکر یا اچھا یوگوں کے چکر جلو گانے پڑتے ہیں یہ بھی تکلیف دے ہیں کہ ہم جس محول میں جی رہے ہیں اب وقت دیکھئے کتنا بدل گیا ہے اور بدلے ہوئے وقت میں ہم ابھی تک انہی آپ چارکتاؤں کا اپنا رہے ہیں جو ستر برس پہلے کبھی تیہ ہوئی تھی ستر برس پرانی لیک کو پیٹتے رہنا یہ کوئی بات نہیں بنتی اور انہی باتوں کو ایک مدہ بنا کر نکوی لکھنو پہنچے ہیں اور وہ اب مقاعدہ اپنے بھائی سے بھی ستر سال کے بعد مل پائے ہیں ان کے بچوں سے اپنے پوتوں سے ان کی پوتیوں سے ان کی آگے سنتانوں سے تو کہتے ہیں کہ تسکین سے ملتی ہیں یہاں اپنے پن کا جو ماحول جو ہم لوگ چھوڑ کر گئے تھے وہ آج بھی قائم ہے اور وہاں پر ورتمان پاکستان میں ہم اس ماحول کو واقعی ترستے ہیں وہاں لکھنو کی جو تہذیب ہے اس کے خوشبو وہاں تک لاہور تک اب نہیں پہنچتی شکریہ موسیقا er ہ